بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز و محترم ناظرین آج تو ویڈیوز دا ایک نوہ سلسلہ شروع کر رہے ہیں جس دیوچ امت دیا ماما یعنی امہات المومنین اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پیاریاں صاحب ذاتی اندازی کریں گے تو اس زیمن دے وچ اج پہلی ویڈیو حضرت سیدہ خدائجت القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ تشروع کرنے حضرت سیدہ خدائجت القبرہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی پہلی بیوی ہے حضرت سیدہ خدائجت القبرہ حضرت سیدہ فاطمہ تزہرہ سلام اللہ علیہ دی والدہ حضرت سیدہ خدائجت القبرہ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دی نانی ہے حضرت سیدہ خدائجت القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ دے والد دنہ خویلد دادہ دنہ اسد والدہ دنہ فاطمہ اور نانی دنہ زائدہ حضرت سیدہ خدائجت القبرہ دا تعلق بھی قریش دنالہ حضرت سیدہ خدائجت القبرہ آقا گریم علیہ السلام دے نکاح چامن تو پہلے یکے بعد دیگرے دو دفعہ شادی کر چکی آئی ہیں اور آپ دے پہلے دوماں خامدن دے بچو آپ دے اولاد ہائی حضرت سیدہ خدیجت القبرہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دے نکاحج کس طرح آئی ہیں یہ بڑی ایک دلچسپ کہانی ہے حضرت سیدہ خدیجت القبرہ ایک مالدار عورت ہے اور شریف النفس آئی ہیں اور نسباً آپ قریشی آئی ہیں تو مکہ دا ہر شریف النفس شخص آب دنال نکاح کرندہ خواہش ماندھا لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نو کشہور ہی منظور ہا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی عمر مبارک جدو پچیس سال ہوئی تو جناب ابو طالب نے آپ نو فرمایا کہ بیٹا میں چونکہ میرے بالبچے زیادہ نے اور گھرد حالات تھوڑے سامنے نے جس طرح دے ہیں تو لہٰذا دیلتے نہیں کر دا لیکن اس تو بغیر سردہ بھی نہیں کہ بیٹا تسی بھی جس طرح تھوڑے دوست تجارت کردیں اور تجارت واسطے میرے کوئل مال یا پیسہ نہیں ہے کہ میں انویسٹ کراں اور تنو تجارت واسطے میں مال پا دےواں تو اوتے میں کرنی سگدہ لہٰذا تسی میں گروگو تھوڑے دوست حضرت ایک خدائجہ دا مال لے کے ملک شام جاندیں اور انہ دوی چوکش منافع انہ دنالتے ہو جاندہ جیدہ انہوں پاپسی آکے مل جاندہ ہے لہٰذا تسی میں انہ دن مال ان جانا لے تو انہ دن رابطہ کر لو اور انہ دن مال لے جاؤ ملک شام حضور نبی احمد صلی اللہ علیہ وسلم انہوں جدو حضرت ابو طالب نے فرمایا تو ایک خبر چل دیں چل دیں حضرت خدائجہ تلکبرہ تک پہنچ گئی حضرت سیدہ خدائجہ تلکبرہ آقا کریم علیہ السلام دے اور صاف تو پہلے ہی واقف آئیں آقا کریم علیہ السلام مکہ دے وچ صادق اور امین دے لقب دنال مشہور آئے آقا کریم علیہ السلام دے شرافت دیاں مثالان دیتیاں جاندیاں تو حضرت خدائجہ تلکبرہ آقا کریم علیہ السلام تو پہلے ہی واقف آئیں حضور دے اصاف جاندیاں حضور دے اخلاق تو واقف آئیں جدو انہوں بدا جلا کہ انہوں دے چاچے ابو طالب نے انہوں میرا مال بھیجوامن دا لجامن دا حکم دیتا ہے تو انہوں بڑی خوش ہوئی اور انہوں نے خود پیغام بھیجا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آنو آقا کریم علیہ السلام جدو پیغام ملا تو آپ نے گھر مشورہ کیتا حضرت ابو طالب نے فرمایا کہ ٹھیک ہے تو اسی لے جاؤ تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جدو مال لے کے گئے تو تیعے ہویا کہ لوگا نو جو منافع مل دا نو اس تو تھو نو دگنا منافع میں دے آنگی حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدہ خدائجہ تلکبرہ دا مال لے کے ملک شام گئے اور انہ دنال انہ دا ایک غلام ہا جس دنہا میسرہ اس نو بھی بھیجا گیا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اور میسرہ ملک شام گئے آقا کریم علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت جالد مال بیچا مال فروخت کر کے آقا کریم علیہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے ہیں تو حضور نے ایک جگہ تے قیام فرمایا قریب ہی ایک راہب دائی بادت خانہا آقا کریم علیہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سکے درخت تھلے کھڑے ہوئے حضور دے کھڑے ہومن دی دے رائی کہ اس دے شاکھا آئیا اس دے ٹینی آئیا اور اس دے پتے آگے اور اس نے آقا کریم علیہ صلی اللہ علیہ وسلم تے چھان کر دیتی اور راہے بے ویخدہ پیا ہا وہ اپنے عبادت خانے چھو باہر آیا اس نے میسرہ دے کو لپوچھا کہ نوجوان کون ہے اس نے دسا کہ اے قریش دے ویچو ہے اور مکہ دے ویچو آیا ہے اتھے تجارت واسطے آیا ہا تو اس نے آقا کہ نہیں نہیں تبارک وطالعہ دے آخری نبی ہیں اس نے پوچھا تینوں کی میں پتا ہے اس نے آقا کہ میں جو میرے کل کتابہ نے اس دے ویچ پڑھا ہے انہ دے اوصاف پڑھے نے حضور جو دو واپس مکہ پہنچے تو حضرت سیدہ خدائجت الكبرہ اپنے بالا خانہ دے ویچ بیٹھ کے اپنے قافلے دا انتظار کر دیا بیا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جی میں مکہ چنٹ روئے اور حضرت سیدہ خدائجت الكبرہ دن نظر پہی تو انہوں نے ویکھا کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دھوپ دے وچا رہے ہیں اور آپ دے اتے دو فرشتہ نے سایا کیتا ہویا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سایدہ تھلے آرہے ہیں اور باقی پورا کافلہ یہ جتنے لوگ ہیں وہ دھوپ دے ہیں تو حضرت سیدہ خدائجت الكبرہ نے اپنی اکھا ننال یہ چیز میں لحظہ کی تھی جدو حضور آئے اور آقا کریم علیہ السلام پروفٹ جڑے ہیں پچھلے کئی سالیں تو زیادہ ہویا تو بہت زیادہ خوش ہوئی ہیں پھر جو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس تو بھی انہوں نے زیادہ اجرت آقا کریم علیہ السلام دیتی باقی جو میسران آل گیا ہا اس نے جو کچھ ویکھا ہا اس نے سارا کچھ بیان کی تا تو حضرت سیدہ خدائجت الكبرہ سلام اللہ علیہ دل دے وچ آقا کریم علیہ السلام دی مزید محبت اجا کر ہو گئی حضرت سیدہ خدائجت الكبرہ نے کچھ دنوں دو بعد حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پیغام نکاہ پیجا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی عمر مبارک تقریباً پچیس سال آئی حضرت سیدہ خدائجت الكبرہ دی اس وقت عمر چالیس سال آئی حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چاچین دن المشورہ کیتا حضرت امیر حمزہ حضرت ابو طالب دنال تو انہیں اجازت دے دیتی کہ تسی نکاح کر لو حضرت ابو طالب نے انہ دا نکاح پڑھایا حضرت خدائجت الكبرہ دے والد اس وقت فوت ہو جو گئے تو انہ دے بڑے بھائی ہے وہ انہ دی جگہ دے والی بنے اور انہ نے انہ دا حق مہر پانچ سو درہم رکھا جہاکہ کریم علیہ السلام نے ادا کی تا اور حضرت سیدہ خدائجت الكبرہ ام المومنین دے لقب دنال نوازی ہیں گئی ہیں حضرت سیدہ خدائجت الكبرہ جدو ایمان لے آئیا اس تو بعد فیر انہ نے ساری زندگی اپنا سب کو شاکہ کریم علیہ السلام تو قربان کر دیتا اپنا مال اپنا سکون اپنا ٹائم اپنا جو کو شاکہ انہ نے آقا کریم علیہ السلام تو نشاور کر دیتا زندگی دے ہر موقع تے آقا کریم علیہ السلام دن آلے کھلوتی رہی ہیں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آتے جدو بھئی نازل ہوئی تو آقا کریم علیہ السلام تے او وقت بہت مشکلہ آقا کریم علیہ السلام گھرے آئے اور حضور دی زبان تہا زمیلونی زمیلونی اے خدائجہ منو چادر دے منو سردی لگ دی بھی ہے تو اس موقع تے بھی حضرت سیدہ خدائجت الكبرہ نے آقا کریم علیہ السلام دی دھارس بندوائی آقا کریم علیہ السلام انو تسلیم دیتی ہیں پھر اس بعد اپنے چچا ذات ورقہ بن نوفل دے کو لے کے گئی ہیں آقا کریم علیہ السلام دی تعریف کی تھی آقا کریم علیہ السلام انو حوصلہ دیتا تو زندگی دے ہر موقع تے حضرت سیدہ خدائجت الكبرہ آقا کریم علیہ السلام دے نال لئی ہیں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی نبوت دے چونکہ ابتدائی دن ہے تو انہ دنہ دیوے چھو لوگاں نے اپنو بہت زیادہ ستایا بہت زیادہ تنگ کیتا لیکن حضور جو دو گھریں آن دے تو حضرت سیدہ خدائجت الكبرہ حضور نال اتنا اخلاق محبت نال پیش آن دی ہیں کہ حضور نو اس سارے کوش وقتی طورتے بھول جاندہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آتے جو دو ویدہ نزول ہویا اور آقا کریم علیہ السلام نے نبوت دنال سرفراز فرمایا گیا تو سب تو پہلے حضرت سیدہ خدائجت الكبرہ نے آپ دے تصدیق کی تھی حضرت سیدہ خدائجت الكبرہ آقا کریم علیہ السلام دنال نمازہ پڑھ دیں نماز چونکہ آپ دے وسال تو بعد فرض ہوئی ہے لیکن اس تو پہلے آقا کریم علیہ السلام نماز پڑھ دیا ہے متلکن نماز پڑھ دیا ہے تو اوبی طریقہ جبریل امین نے سکھایا آقا کریم علیہ السلام دے کول آیا اس نے پر مارا ایک چشمہ جاری ہو گیا اس نے وضو کی تا آقا کریم علیہ السلام نے اس دنال بیٹھ کے وضو کی تا اس تو بعد اس نے دو رکعت نماز نفل پڑے نماز نفل پڑے حضور گھرے آئے حضرت سیدہ خدیجت القبرہ سلام اللہ علیہہ دے سامنے افسرہ وضو فرمایا انہیں بھی وضو فرمایا حضور نے دو رکعت نماز نفل پڑے تو حضرت سیدہ خدیجت القبرہ نے بھی اسے طرح نماز ادا کی تھی تو حضرت سیدہ خدیجت القبرہ سلام اللہ علیہہ آقا کریم علیہ السلام دنال نماز بھی ادا کر دیا نہیں ہے حضرت سیدہ خدیجت القبرہ زندگی دے ہر موقع دیوچ جدتہ کی حیات رہی ہیں آقا کریم علیہ السلام تو ایک قدم بھی پچھٹی ہٹی ہیں حتیٰ کہ شاہ بے ابی طالب دیوچ بھی حضرت سیدہ خدیجت القبرہ آقا کریم علیہ السلام دن آلائی ہیں شاہ بے ابی طالب ایک ایسا سانحہ یا حادثہ اسنو آخلو ایک ایسا دور ہا کہ جسدہ تصبر کر کے بھی روح کام جاندی ہے کہ تین سال تک ایک گھاٹی دیوچ کہ لوگ قیدی دیترہ رہے نہ باہر نکل سکتے نہ کسے کل کچھ لے سکتے نہ کسے نو کچھ دے سکتے مکہ آلائی نے انہوں دا دانا پانی بند کر دیتا تو انہوں لوگوں نے تین سال پیاس اور بھک دنال گزارے اور اس عالم دے وجوی حضرت سیدہ خدیجت القبرہ انہوں دن آلائی ہیں مکہ آلائی نے جدو ویکھا کہ لوگ مسلمان ہو رہے ہیں تو انہوں نے مطالبہ کرنا شروع کر دیتا حضرت ابو طالب انہوں کہ اپنے بتیجن ساڑے حوالے کر دے حضرت ابو طالب ایسی ہستی نے کہ جنہ نے آقا کریم علیہ السلام نے بہت زیادہ سپورٹ کیتا ہے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ سپورٹ آئی حضرت ابو طالب دی تو حضرت ابو طالب دی وجہ تو کفار اچھ ہمت نہیں ہے ورنہ بعد دی بچ حالات بہت زیادہ مشکل ہو گئے اور انہوں نے حالات دی وجہ تو ہی آقا کریم علیہ السلام نے ہجرت کرنی پہی ہے حضرت ابو طالب رات نو اپنا کس نے کسے بیٹنو یا خود جاکے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دے کول سوندے بلکہ حضور جو پہلی جو زندگی ہے نا اس تو آقا کریم علیہ السلام اور حضرت ابو طالب اکے بھی اس طرح تے سوندے رہے ہیں پھر بعد دی وجہ آقا کریم علیہ السلام دی حفاظت واسطے حضرت ابو طالب کس نے کسے نو کول حضور دے سوان دیندے تو حضرت ابو طالب نے آقا کریم علیہ السلام دی ڈھال بان کے حفاظت کی تھی آپ دے کول قریش آگئے مکیہ لے لوگ آگئے کہ تسی اپنے بھتی جنو ساڑھے حوالے کر دیو کہ ساڑھے خدا انو برا بھلا آخد ہے لہٰذا اسی انو قتل کرنا ہے حضرت ابو طالب ہے تو انو فرمائے کہ اس طرح تے نہیں ہو سگدا پھر اونا دا مشورہ ہاو پہلے میٹنگ کر چکے ہے اونا کھاگر تسی انو ساڑھے حوالے نہیں کرنا دے پھر تھوڑنا اسی بائی کارٹ کرنے حتیٰ کے بائی کارٹ ہویا اور اسے کو شرطان یوں لکھیاں گئیاں اس نے ایک چمڑے تے لے کے کابے دے دیوارنا لٹکا دیتا گیا اور انہاں لوگاں نو تقریباً تین سال تک اس گھاٹی دے بیچ رہنا پیا دو پہاڑ ہے انہاں دے درمیانا لڑی جگہ ہوں دے اسنو گھاٹی آکھے جاندے اور اس راستہ ایک بہت تانگ آج دے بیچوں لوگاں نے انٹر ہونا ہوں دا بڑا تانگ رستہا تو اے لوگ صرف حاج دے دینا چھ بار نکل دے ورنہ آگے پیچھے نہیں تو اس حال دے بیچ جو اے لوگ رہے انہاں نے صرف پانی تے یا درختان دے پتیاں تے یا کچھ چمڑا مل جاندہ تو اسنو آگتے سیکھ لینا یا پانی چھ اوبار لینا او کھا پی کے انہاں لوگاں نے گزارا کیتا یہ فاکرنے بیچ گزارا کردے دے رہے اور تین سال تک اس عذیت نو برداشت کیتا حضرت سیدہ خدیجت القبرہ آقا کریم علیہ السلام دے نالے آئیا حکیم بن حزام حضرت سیدہ خدیجت القبرہ دا بھتیجہ رشتے دے وچ اور بہت بڑا تاجرہ اور ایو بندہ ایک جس نے حضرت زید بن حارثانو خریدا حضرت سیدہ خدیجت القبرہ نو انہاں نے توفہ دیتا اور آقا کریم علیہ السلام نے بعد اچھ حضرت زید بن حارثانو آزاد کر کے اپنا بیٹا بنا لیا تو اے حضرت سیدہ خدیجت القبرہ واسطے کچھ کھانا بھیجواندہ لیکن قریش مکیلہ نے پتہ لگیا پھر تو انہیں نے ایک کھانا بھی روک دیتا تو قریش دے ویچے آقا کریم علیہ السلام دے جو رشتہ دار ہے قریبی وہ سارے مسلمان جڑے نہیں ہوئی ہے نا وہ حضور دی حمیت دے ویچ آقا کریم علیہ السلام دے نال وہ اس جگہ تیاتے محصور ہو گئے سوائے ابو جہل دو ابو جال تو علاوہ جتنے بھی قریشی لوگ ہیں آقا کریم علیہ السلام دے برادری دے لوگ ہیں وہ سارے اس قیدے ویچ قیدی ہیں اور انہیں تین سال اس عالم دے ویچ گزارے تین سالان تو بعد حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو طالب نے بھیجا کہ چاچا جی جاؤ وہ جڑی انہیں ایک تحریر لے کے نا معایدہ لے کے دیوار کعبہ دنہ لٹکایا ہا وہ ختم ہو چکا ہے حضرت ابو طالب آئے کفار کافرہ نو جمع کیتا اور فرمایا کہ اوہ میاں معایدہ ختم ہو گیا ہے لہٰذا ہنسا نو آزاد کرو تو ناکھ جی کس طرح ختم ہویا ناکھ جی جا کے ویک لو کہ میرے بھتیجے نے میں نو بھیجا ہے اور اوہ جھوٹ نہیں بول دے لہٰذا تسی جا کے چیک کر لو ناکھ جی اگر جھوٹ ہویا تھے پھر حضرت ابو طالب نے فرمایا کہ اگر میاں تو نو یقین نہیں آندہ پھر میں اپنا پھر پتیجہ توڑے حوالے کر دے سا اسے لو دوڑے جو دوار دے کل گیا ہے جا کے انہوں نے معایدہ ویکھا چمڑے تے لکھویا ہے تو انہوں نے ویکھا کہ اس نو دیمکی گھونہ آخر دن پنجابی دے اس نو کھا گیا ہے اور اوہ ختم ہو چکا ہے سوائے اوہ جگہ تے جتے اللہ تعالیٰ دا نا لکھا ہوندہ صرف اوہ جگہ بچی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ دا نا بچویا ہے باقی سارا کچھ ختم ہو چکا تو بعد دوڑے پھر انہوں نے لوگوں نے آزاد کر دیتا گیا اور یہ تین سال جڑا ایک دن بھی بندہ نہیں گزار سکتا انہوں نے تین سال ایہ عذیت دوڑے گزارے جڑی حضرت سیدہ خدیجت القبرہ حضرت سیدہ خدیجت القبرہ دی اولاد یعنی آقا کریم علیہ السلام دی اولاد بھی اس سے شاب عبی طالب دی گھاٹی دوڑے محصور رہے اور کہتی رہے آج دن اشید سیچ باستنائی انشاءاللہ کال دن اشید سیچ بھی حضرت سیدہ خدیجت القبرہ دا باقیہ حصہ جو ہے وہ عبدی خدم اندویت پیش کیتا جائے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ